جسیر کرسنا رادے رادے ہمارے چینل اوم گیان ساگر میں آپ سبی کا بہت بہت سواقت ہے آج ہم آپ سبی کے لئے لے کر آئے ہیں بھگوان گنیس کے بارے میں کچھ مہت اپن باتیں جیسے بھگوان گنیس کو سندور کیوں چڑھایا جاتا ہے میں ہورینا سرما آج آپ سبی کے لئے لے کر آئے ہوں گنیس بھگوان کو سندور کیوں چڑھایا جاتا ہے ہماری جانکاری پسند آئے تو ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبھی کے پاس پہنچیں آپ سبھی سن سکیں جان سکیں اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کر سکیں ہمارے چینل اوم گیان ساگر کی اور سی آپ سبھی کے پریوار وے آپ سبی کو گنیش چطورتی ورط کی سب کامنائی ہاردک سب کامنائی آپ سبی کے لیے بھگوان سے یہی پراتنہ کرتے ہیں کہ آپ سبی کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی ہر منو کامنہ بھگوان گنیش پوری کرے آج سنکر چطورتی ورط ہے اس افسر پر آج آپ کو گنیش جی سے جوڑی کچھ مہتو پون جانکاری بتائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنیش جی کے ماتھے پر شندور لگائے جاتا ہے انمان جی کے اترکت گنیش جی کو شندور لگاتے ہیں انمان جی نے پربوس شری رام کو پرسن کرنے کے لیے پورے شریر پر شندور لگا لیا تھا جس کے بعد سے بھگت انمان جی کی کرپا پرابتی کرنے کے لیے ان کو شندور چڑھانے لگیں گنیش جی کو شندور کی اوپیری ہے اس کے بارے میں بھی کئی قطعے ہیں آج آپ کو بتائیں گے میں ہورینا سرما پران کی قطعہ کے انسار جو بھگوان سیو نے کرود میں آ کر گنیش جی کا سر کٹ دیا تھا تب ان کو پون جیوت کرنے کے لیے ہاتھی کا مستق لگایا گیا شیو جی نے گنیش جی کو ہاتھی کا مستق لگایا تو اس پر پہلے سے ہی شندور کا لیپ لگایا گیا تھا ماتا گوری نے جب گنیش جی کے مستق پر شندور لگا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شندور سے ہی ہمیشہ تمہاری پوجہ ہوگی اس وجہ سے گنیش جی کو شندور لگاتے ہیں چڑھائے جاتا ہے گنیش پران کی قطعہ کے انسار گنیش جی نے اپنے بالوستہ میں شندور نامک ایک اصور کا ود کیا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس کا ود کرنے کے بعد سے گنپتی بپا نے اس کے خون کو اپنے سریر پر لگا لیا تھا اس وجہ سے ان کو پوجہ کے سمیں شندور چڑھائے جانے لگا اور شندور سے پوجہ کی جاتی ہے شندور کو منگل کا پرتیگ مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پوجہ پاتھ میں وشیش روپ سے شندور کا پریوک کیا جاتا ہے گنپتی کی شندور چڑھانے سے وقتی کو کسی کی بوری نظر نہیں لگتی اس کے علاوہ اسے پریسانیوں سے بھی مکتی ملتی ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ بودھوار کے دن یدی گنیش جی کو شندور چڑھائے جائے تو وہ جلدی ہی پرسن ہوتے ہیں اور اپنے بھکتوں کی سبھی منوکامناوں کی پورتی کرتے ہیں بودھوار کو اگر سچے من سے گنیش جی کی پوجہ کی جائے تو آپ کی ہر منوکامنا پورن ہوگی اگر آپ کی کنڈلی میں بودھوار کو گنیش جی کی پوجہ کرنے بودھوار کے دوست سماپت ہو جائیں گے بودھوار کو گنیش جی کو پرسن کرنے کے لیے آپ کے گھر میں سکھ سمردی بنی رہے گی بودھوار کے دن صوبہ سنان کر گنیش جی کے مندر میں انہیں دوروہ کی گیارہ ہوئے اکیس گاٹھ ارپیت کرے ایسا کرنے سے آپ کو جلد ہی سوپھل ملے گا ہندو دھرم میں گائے کو اپنی ماتا کے سمان مانا جاتا ہے اس کی سوا کرنے سے آپ کو سانتی کی پرابتی ہوگی اس کے لیے بودھوار کے دن گائے کو ہری گاز کھلائے جس سے کی سبھی دیو دیوتاؤں کی کرپا آپ پر ہمیشہ بنی رہے گی بودھوار کو گنیش جی کو سمی کے پتے چڑھانے پر بودھی تیز ہوتی ہے ساتھ ہی سبھی کلیسوں کا ناس اور مانسک سانتی ملتی ہے سکھ سمردی کے لیے کسی پدتی یا جوتسی کے انسار اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلیوں میں پنہ رتندھارن کرے گنیش جی کو سندور چڑھائے ہنمان جی کے ساتھ ہی گنیش جی کا سنگار بھی سندور سے کیا جاتا ہے اس لیے گنیش جی کو سندور چڑھانے سے سبھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اگر آپ کو بودھ گرہ خراب ہے تو اس کے لیے بودھوار کے دن کسی گریب یا کسی مندر میں جا کر ہرے موں کا دان کرے اس سے آپ کا بودھ گرہ دوست سانت ہوگا اور بھگوان گنیش کی کرپا بنی رہے گی سندور کا پریوگ صرف دیو دیوتا پوجا یا ہنمان جی کی پوجا کے لیے ہی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ریدی سیدھی کے داتا بھگوان گنیش جی کو پوجا میں اس کا وشیش روپ سے پریوگ ہوتا ہے مانا جاتا ہے کہ سندور چڑھانے سے گنپتی سبھی بادہاؤں کو دور کر کے سکھ سمردی کا آس ریواد پردان کرتے ہیں گنیش چطورتی دوہزار 22 گنیش جی کو بدھی سکھ اور سمردی کا داتا کہا گیا ہے دس دیویشیہ گنیش چطورتی 31 اگست سے شروع ہوڑا ہے اس دن لوگ بپا کو گھر میں دھوم دام سے ستاپیت کرتے ہیں دھارمی گرثوں کے انسوار اسی دن سکھ سمردی کے داتا بھگوان گنیش کا جنم ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ جہاں بھگوان گنیش کا واس ہوتا ہے واردی سیدھی سبلہ بھی نیواز کرتے ہیں بھگوان گنیش کی ویدیوت پوجہ سے پرسن ہوتے ہیں اور بھکتوں پر آس ریوار دیتے ہیں ان کی سبھی کٹھنائیاں دور ہو جاتی ہیں اور سبھی کاریے بینہ کسی بادہ کے پورے ہو جاتے ہیں آئے جانتے ہیں گنیش جی کو سندور کیسے چڑھائے سب سے پہلے سنان آدھی کے بعد ساپ کپڑے پہنیں اس کے بعد گنیش جی کی پوجہ کریں اتر یا عیسان کون کی اور مک کر کے بیٹھیں مرتی پر گنیش جی کی پر جل چھڑکے اور گائے کے گھی کا دپک جلائے لال فول اور درو آگاز کا پرساد پھر منتر جاپ کرتے ہوئے گنیش جی کو لال فول سندور اپنے ماتے پر لگائے اس کے بعد گنیش جی کو مودک یاوس کی پسند وستو کا بھوگ لگائے اس طرح گنیش جی کی پوجہ پوری ہوتی ہے اور گنیش بھگوان کو سندور ارپت کرے ماتے پر ان کے سندور لگائے پرانے کتھاؤں کے انسار گنیش جی نے بچپن میں ہی سندور نام کے ایک راکسس کا ود کیا تھا اور اس کے سریر پر اس کا خون بہا دیا تھا تبی سے گنیش جی کو سندور بہت پر یہ بتایا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سنان کے بعد گنیش جی کو لال سندور چڑھانے سے گنیش کی کرپا ملتی ہے گھر میں سکھ شمردی کا واس ہوتا ہے اور ہر کام میں سپلتا ملتی ہے ادوار کا دنو یا پھر چطورتی ورد بھگجن اپنی منوں کامنوں کی پکتی کے لیے بھگوان گنیش جی کو ان کی پسند کی وستویں ارپیت کرتے ہیں اس میں دور ہوا مودک شندور پرمکھ روپ سے بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ گنیش جی کو سپاری اور پان کا پتہ بھی چڑھا سکتے ہیں بھگوان گنیش پرشن ہوتے ہیں اور اپنا آس ریوات بنائے رکھتے ہیں یہ تھی جانکاری بھگوان گنیش کو شندور کیوں چڑھایا جاتا ہے آسا کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری جانکاری جرور پسند آئے گی اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب جرور کے لیے ویڈیو کو لائک اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کریں بیل آئیکن کو جرور دوائے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبھی کے پاس پہنچیں آپ سبھی سن سکیں جان سکیں اور سبھی پریوار دوست رشتو داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کر سکیں تو ملتے ہیں ایسی ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ جب تک آپ سبھی لوگ سوست رہے مست رہے خوش رہے ترکی کرے انتی کرے آپ سبھی کے پریوار وے آپ سبھی کو ہمارے چینل اوم گیان ساگر کی اور سے گنیش چطورتی کی ہاردک سب کامنائے بھگوان گنیش سے یہی پراتنہ کرتے ہیں کہ آپ سب کو ہمیشہ ہر منو کامنہ پوری کرے آپ سبھی کی ہر مراد پوری کرے تو ملتے ہیں ایسی ایک اور جانکاری کے ساتھ جیسیری کرسنا رادے رادے دھنیواد کومیٹ بکش میں جیسیری گنیش جرور لکھیں